اسلام علیکم جاترین میں ہوں اسدلیتور اپنے پروگرام اسدلیتور انسینسرڈ کے ساتھ آرہم آپ کو کچھ بڑی ہی اہم اور خبریں دیں گے جو یہ اس وقت سیول ملٹری جو معاملہ چل رہا ہے جو ڈی جی آئیس آئی کی پوسٹنگ پر اس پر آپ کو مزید ڈیولپنٹس دیں گے جو ہماری کچھ بات ہوئی ہے حکومتی لوگوں سے اسی طرح ہم آپ کو جو دوسری ایک افسوسناک عبر آئی ہے وہ ہے پاکستانی نیوکلئر پروگرام کے جو بانی تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ انتقال فرما گئے ہیں اور اس پر بھی ہم آپ کو کچھ بتائیں گے بڑی ہی دلچسپ اور افسوسناک باتیں جو شاید اس طرح سے ریکارڈ پر نہیں آئیں جو ہم آج آپ کے سامنے لائیں گے تو چلیئے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے آگاز لیتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو سیونٹیز میں جب بھارت نے چہتر میں دھماکہ کیا ایٹمی دھماکہ کیا تو یہ پاکستان اس وقت لائے گئے تھے وہ ساری سٹوڈی آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کس طرح سے انہوں نے ارلی بھٹو جو اس وقت کے وزیر عظم سے ان سے رابطہ کیا ارلی بھٹو نے ان کو انکریج کیا ان کو انوائٹ کیا ان کو فسیلٹیز دیں اور پاکستان کی ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور یہ بتایا اس وقت کے امریکی حکام کو بھی اور سب کو بھی کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم ایٹم بم بنائیں گے اور انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور وہ ایٹم بم پھر بنا پاکستان نے پھر نیوکلی پاور بنا پھر ایک اور پرائم نیسٹر آئے ظلفکارلی بھٹو نے تو اس کی قیمت ادا کی کہ ان کو پھانسی لگایا گیا پاکستان کے ایک فوجی آمر کی طرف سے اور بانی جو ایٹمی پروگرام کے تھے ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ ظلفکارلی بھٹو ان کی برہنہ کر کے فوجی آمر زیاؤلحق نے تصاویر بھی بنائی کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں اس کے خطریں ہوئے ہیں اندازہ لگائی ہے اس سے زیادہ شرمناک کیا ہوگا کہ اس ملک کا ایک آرمی چیف ایک فوجی آمر اپنے الیکٹڈ پرائیم منسٹر کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں یہ ہندو تو نہیں ہیں یعنی کہ جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جس نے پاکستان کے نوے ہزار فوجی ٹھوڑوائے اس کے بارے میں ایک جرنیل کی یہ سوچ تھی تو پھر اس کے بعد ایک اور الیکٹڈ پرائیم منسٹرہ میاں نواز شریف انہوں نے اٹھائیس مائی انیس سوٹھانوے کو ایٹمی دھواکے کر کے پاکستان کے نیوکلیر پاور ہونے کا اعلان کیا انہوں نے بیڈیو قیمت ادا کی جلا وطن ہو کے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں بے نظیر بھٹو جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو ڈلیوری کے قابل بنایا کہ یہ پراپر آپریشنل ہو پاکستان کو میزائل ٹکنالوجی لاکے دی کس طرح سے وہ نارتھ کوریا گئی سیون تھرٹی تیارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ اپنی جیب میں وہ سیڈیز لے کے گئیں نیوکلیر ڈیزائن کی جس کے بدلے میں انہوں نے ایکسچینج کیا نارتھ کوریا سے ان کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتا ہے کس بے دردی سے اٹھائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو اس وقت کے فوجی آمیر غردار مفرور جنرل مشرف نے ان کو قتل کروایا ان کا ان کو شہید کروایا لیاقت باگ کے باہر راولپنڈی میں اور ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جنر مشرف نے قتل کروایا شہید کروایا بی بی بینزیر بھٹو شہید کو کیوں کیونکہ انہوں نے فوری طور پر وہ وقوع دلوا دیا تاکہ بی بی کے اصل قاتل تک معاملہ نہ پہنچ سکے تو اس لیے ہم پوری طرح ان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں انہوں نے بھی قیمت ادا کی جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود تیام ان پر بھی آ جاتے ہیں یہ دو ہزار تین چار سے نظر بند تھے پاکستان میں جو اس وقت کے آمیر جنرل مشرف جو غدار آمیر تھے اور ابھی پھانسی کے مجرم ہیں لیکن مفروض ہیں اس ملک سے تو جنرل مشرف نے ان کو کہا کہ آپ کنفس کریں سب کچھ جو کہ امریکی حکام نے جنرل مشرف کو جو ثبوت دیئے تھے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو نیوکلر جو سینٹری فیوجیز اور دیسرا جو میٹیریل ہے وہ بعض ملکوں کو فروخت کرنے ملویس ہیں جس میں ایران ہے سیڈیا ہے لیبیا ہے اور یہ جب لیبیا نے اپنا نیوکلر پروگرام سرنڈر کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے تمام کمپوننٹس جو نیوکلر پروگرام کے لیے تھے جس سینٹری فیوجیز سب کچھ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی سے خریدے اور سب کچھ ان کا جو نیوکلر تھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ امریکہ نے جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ کس طرح سنکا گیا سب کچھ رکھا گیا سیئے کے چیف کی طرف سے اور پھر انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اکیلے ملویس نہیں تھے اس میں ریاست پاکستان ملویس تھی اس وقت کی فوجی قیادت ملویس تھی اس وقت کے انٹیلیجنس سربراہان ملویس تھے اس وقت کے دیگر ائر فورس اور نیوی کے چیف بھی ملویس تھے لیکن کسی کو ہاتھ نہیں لگایا کیوں سارا ملبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ڈال دیا گیا کہ وہ اکیلے یہ کر دے تھے وہ اکیلے نہیں کر دے تھے تمام ایویڈنس ہے کہ سیون تھلٹی تیاروں میں وہ سنٹریفیجز جاتے تھے کیونکہ سنٹریفیجز جو کہتے ہیں سائز میں ایک واشنگ مشین کے سائز کا ہوتا ہے تو سینکڑوں کے لحاظ سے سینکڑوں کے لحاظ سے سینکڑوں دیگر ان ممالک کو بھیجے جا رہے تھے تو وہ اتنے بڑے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکوں میں لوڈ ہوتے تھے ائرپورٹ جاتے تھے سیون تھلٹی پہ لوڈ ہوتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اکیلے کر رہے تھے اور ریاست میں کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ وہ یہ سینکڑوں فروخت کر رہے ہیں وہ نیوکلیر بنگ کا ڈیزائن فروخت کر رہے ہیں وہ سب کچھ فروخت کر رہے ہیں وہ ریاست کے ایمہ پر کر رہے تھے تو لیکن قربانی کا بکرا انہیں بنایا گیا ہماری ریاست ریاست ویسے تو وہ اتراہ سن نے نظر لکھی تھی کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسے لیکن ہماری ریاست وہ بندر ہے وہ بندر والی ماں ہے جو اپنے پیر جلنے پر اپنے بچے پیر کے نیچے دبا لیتی ہے کہ بچہ جال جے میرے پیر نہ جلے تو ہماری ریاست وہ ہے تو انہوں نے ڈاکٹر دلدیر خان کو قربانی کا بکرا بنایا آپ دیکھئے نہ تو ا tease وقت کے آرمی چیف کا احطاب ہوا نہ اس وقت کے ے یسی جیف کا احطاب ہوا نہ اس وقت کے اے می چیف کا احطاب ہوا cortisol اے فورس کا چیف کا احطاب ہوا جو سیون تھرٹی تیارہ جتا تھا یم نیول چیف کا احطاب ہوا نہ اس وقت کے کسی اور وزیراعظم کا احطاب ہوا احساب ہوا چکہ اس کا اکیلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ان کو قربانی کا بکرہ بنا کے ایک ان سے ویڈیو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا کے ان کو ہاؤس رسٹ کر دیا گیا اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان بار بار پاکستان کی عدالتوں سے رجوع کرتے رہے اپنی رہائی کے لیے اپنی نظربندی ختم کرنے کے لیے لیکن وہ نہیں ان کو یہ کیا گیا ابھی کچھ دن پہلے کل ہی جو خادم رزوی کے جو بیٹے ہیں ساد رزوی پورے ملک کو جن پر بند کرنے کا جن پر ہے چارج پولس والوں کی جس میں شہادت ہوئی وہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیا اور ساد رزوی اس میں پوری طرح ملوز تھے لیکن ریاست نے ان کو ان کی نظربندی ختم کر دی سپریم کورٹ نے ختم کروائی کہ کیوں ان کو نظربند کیا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے ختم کروائی کہ کیوں نظربند کیا رہا ہے لیکن اس کے مقابلے میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو انہوں نے کہا ہمارا دائرہ کار ہی نہیں ہے ان کی پیٹیشن ڈسپوز آف کر دی سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو سپریم کورٹ میں جسس عمرتہ بندیال جو اگلے چیف جسس ہوں گے ان کی اور جسس سجادن شاہ اور جسس قاضی محمد امین احمد کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے ان کے کیس کی سماعت کی انہوں نے بھی کوئی ان کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا اور بلکہ انہوں نے صرف اٹان جنرل کو کہا کری آپ جا کے ملیں اور ان کے ایشو رزالف کر رہے ہیں کیا وہ ویل کر رہے ہیں انہوں نے اٹان جنرل نے آکے کہا دی وہ قومی ہیرو ہیں اور ہم ان کی پوری تمام ایشو میں نے رزالف کر دی ہیں جبکہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے وکیل تھے جو تصیف عاصف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ گھر پہ نظر بند ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے دوستوں اور میرے رشتداروں سے نہیں ملنے دیا جا رہا تو ان کو موزد جیسے سمرتہ بندیال نے روک دیا دی نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے ایسی باتیں کوٹ روم میں نہ مت کہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود ان پرسن کوٹ میں پیش ہو کے اپنے حالات بتانے چاہتے ہیں کہ میرے صرف کیا بیٹھ رہی ہے یہ بھی اگست کے مہینے میں نو اگست کو یہ سماعت ہوئی تھی ابھی ٹھیک دو ماہ پہلے آج سے تو ان کو کوٹ روم میں بھی نہ بلایا گیا اور تو ان کے جو بنیادی حقوق تھے اس کا عدالت میں بھی جو وہ چاہ رہے تھے اس طرح کا تحفظ نہ ہوا جو ان کے آئینی حقوق تھے ساد رزوی کے تو آئینی حقوق کا تحفظ ہو گیا ٹی ایل پی کے سربلا لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے آئینی حقوق کے بارے میں شاید ریاست کے تمام ستون جس میں سپریم کورٹ تھی وہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی طرح وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ موزد ڈاکٹر عبدالقدیر خان گھر پر ہی نہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ انہوں نے بھی آج ان کے لیے ایک سٹیٹ فینرل کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو ریاستی جیسے کہتے ہیں وہ ان کا فینرل ہوگا ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی اور ان کو دفنائے جائے گا سبز جھنڈے میں پاکستان کے لیے پیٹ کرے لیکن یہ تمام آپٹکس ہیں کیش کرنے کے لیے جن لوگوں نے ساری زندگی ان کو آخری یہ تیرہ چودہ سال سوری سونہ سترہ سال زلط کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ہے ایک قیدی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ایک مجبور انسان کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا ایون کہ ابھی کچھ ہفتے پہلے انہوں نے دان اخبار کو انٹرویٹ دیتے ہوئے ڈسپوائنٹمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ مجھے میں بیمار ہوں ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گیا ہوں لیکن مجھے اس ملک کے وزیراعظم عمران خان اور ان کی کبینہ کے کسی رکن نے میرا حال تک نہیں پوچھنا مناسب سنجھا میں نے ایک فون تک نہیں کیا کہ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ اور اب یہ ان کو سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں صرف کیونکہ اس ملک میں ایک سنٹیمنٹ بن گیا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ہیرو ہمارے چلے گے تو یہ ہے اور وہ اب انہوں نے کہا کہ چلو جی آپٹکس کیش کرو اور اب یہ سٹیٹ فیونرل ہم دے رہے ہیں اب اس کا کرڈٹ لیں گے یہ سب لوگ جو ابھی چند دن پہلے تک ڈاکٹر عبدالکسید خان رو رہے تھے کہ میں ہسپتال میں پڑھا ہوں وہ جو کوئی فون کر کے نہیں عمران خان اور اس کی کبینہ کا کرکن پوچھ رہا ہے وہ اب ان کو سٹیٹ فیونرل دے رہے ہیں گوڈ اس کے لئے ہم آجاتے ہیں جو ایک اور جو معاملہ چل رہا ہے وہ ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کا ہم آپ کو اس پر لمح بل ہم آگاہ کر رہے ہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور ایکسلوزف خبریں اور انسنسرڈ خبریں لارہے ہیں کیونکہ اس سبجیکٹ پہ کوئی بھی بولنے سے سوچتا ہے باکستان میں مینسٹری میڈیا میں تو بلکل بلیک آؤٹ ہے اس خبر کا تو اب پہلی بات تو یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے جو ہم خبر دے رہے تھے انسنسرڈ خبر دے رہے تھے کہ آرمی ٹیپ اور وزیراعظم آمنے سامنے آگے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل فیض حمید کی پشاور پوسٹنگ اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹن جنرل ندیم احمد انیم کی تیناتی پر وہ اب یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں فواد چودری انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے مسئلے پر وزیراعظم مختلف رائے رکھتے ہیں آرمی چیف سے اور وہ لیفٹن جنرل فیض حمید کو ابھی چاہتے ہیں کہ وہی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کانٹینیو کریں تو یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے اب تو ایک تصدیق بھی ہوگی ہے اب لوگ مختلف قسم کے یہاں پہ سنایڈیوز جسکس کر رہے ہیں لوگ کریں کہ وزیراعظم مران خان کیا کر سکتے ہیں آپشنز انہوں کو بتائے ہیں کہ وہ کیا سوچ کے بیٹھے ہیں اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم مران خان آرمی چیف جنرل کمرجا باجوا کو کیونکہ وہ ایکسنشن پہ ہیں تو ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتے ہیں اور دیکھئے یہ وزیراعظم مران خان کی حیثیت نہیں ہے یہ کرنے کی ان کی پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ پولنگ سٹیشنوں پر قبضے کر کے پھر ان کو جتوایا گیا تھا اور ان کو لائے گیا تھا اقتدار میں پھر بھی ان کے بندے نہیں پورے ہو رہے تھے پھر جہانگیر ترین کے جہاز میں لاد کے بندے لا کے ان کو ڈیلیور کیے گے تو ان کے وہ ہیز نوٹ ان الیکٹڈ پرائم نیسٹر جو ایک شفاف انتخابات سے آیا ہو اس ملک میں ایک آرمی چیف کو ایک ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ واقعی الیکٹڈ جو پرائم نیسٹر تھا عوام کے وٹوں سے جو الیکٹڈ پرائم نیسٹر تھا میاں نواز شریف اس نے ہٹانے کوشش کی تھی اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویزن شرف کو اور اس وقت کے ڈی ڈی آئی ایس آئی جنرل زیاودین بٹ کو آرمی چیف لگانے کوشش کی تھی تو فوج نے بھگاوت کر دی تھی کیونکہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے ان کے لیے بھی جو اس وقت کی فوج کی قیادت تھی جنرل زیاودین بٹ کے بارے میں کوئی اچھا ویو نہیں رکھتی تھی اور وہ اپنے آرمی چیف کے ساتھ کھڑی تھی تو میاں نواز شریف جو کہ یہ آئینی طور پر اختیار بھی ڈھکتے تھے ان کو اس اختیار کے استعمال کی اجازت نہیں دی تھی فوج نے ان کے خلاف کو کر دیا تھا بھگاوت کر دی تھی تو یہ وزیر آدم تو آئے ہی ان کے کندے پر بیٹھ کے ہیں یہ ان کو یہ آنکھیں نہیں دکھا سکتے تو یہ تو کم از کم آپ رول کر دیں پھر آپ کہہ دیں کہ جی سیویلین سپریمیسی کا معاملہ ہے وزیر مران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو بات یہ ہے کہ جی بلکل سیویلین سپریمیسی کا معاملہ نہیں ہے کیونکہ وزیر مران خان اپنے اختیار کو کمپرمائز ہونے سے اس لیے نہیں بچانا چاہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں چیف اگزیکٹیو ہوں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست کو اور ایک ٹرم ملے ان کو پرائیم نیسٹرشپ کی اس لیے وہ یہ سارا کھیل کھیل دیں اس میں سیاست ملوث ہے اس میں سیویلین سپریمیسی نہیں اگر اس میں کہیں سیویلین سپریمیسی پرائیم نیسٹرشپ کیلہ مران خان بلیو کرتے ہوتے تو پچھلے تین سال میں اس ملک میں کیا ہوا ہے میڈیا کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا ایک سیویلین سپریمیسی میں بلیو کرنا وزیراعظم چپ کر کے بیٹھا ہوتا کہ وہاں پہ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہوتے اور وہ بیٹھا مو دیکھ رہا تھا چینلوں کے کیبل پر بند کروایا جا رہا تھا اخباروں کی ڈسٹریبویشن پر اٹیکس ہو رہے ہوتے اور وہ وزیراعظم بیٹھا ہوتا کیا ایک سیویلین سپریمیسی میں بلیو رکھنے والے پرائیم نیسٹر کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس حالت میں مرتے ٹھیک کیا ایک سیویلین سپریمیسی میں بلیو رکھنے والے وزیراعظم انگوٹھا لگاتے اس ریفرنس پر اور ادارے نے بنایا تھا ان کے فیضہ بات دھرنا فیصلہ کی ہو جیسے کیا اس ملک میں سیویلین سپریمیسی پر رکھنے والا وزیراعظم نیا پاکستان سے لے کے واپڈا سے لے کے سٹیل مل سے لے کے وغیرہ وغیرہ تمام محکموں میں ریٹائر فوجی افسران طائرات کرتا پھر رہا تھا کیا بات کر رہے ہیں یہ کی حیثیت ہی نہیں ہے امران خان کیوں نہ یہ سیویلین سپریمیسی میں بلیور رکھتا ہے یہ خود لائے بھی اسی لیے گئے ہیں اور خود بھی امران نا سوچ کے مالک ہیں لیکن یہ فوج کو مضاہمت نہیں کر سکتے ہمیں ذرائع نے یہ بتایا ہے اسکری ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ہر حال میں لیفٹین اور جنرل ندین احمد انجم ہی ڈی جی ایسی کا چارٹ جا کے لیں گے شاید کچھ دٹھ اب لگیں گے اس ایشو کو ریزول وقت کے ان کا نوٹفکیشن آتے ہوئے لیکن آئیں گے وہی چاہے ایک محدود مدت کے لیے لائے جائیں تو یہ وہ حالات ہیں اس میں اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرح چلتے ہیں ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ